اسلام علیکم جی آج آپ کو انتہائی ضروری اطلاع دینے کے لیے یہ میسیج ریکارڈ کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر مختلف لوگوں کو فون کر کے یہ جالی لوگ اپنے آپ کا تعرف کرواتے ہیں کہ ہم پاکستان آرمی سے ہیں اور مردم شماری میں آپ نے جو ڈیٹا لکھوایا تھا اس کو ہم کنفرم کرنے کے لیے فون کر رہے ہیں اس طرح کی بات کر کے وہ آپ سے آپ کی ساری انفرمیشن لیں گے اور وہ آپ سے گھر والوں کا پوچھیں گے کاروبار کا پوچھیں گے کہاں جاتے ہیں کتنے بجے جاتے ہیں اس طرح کی ساری انفرمیشن لیں گے وہ آپ سے اور یہ بھی کہیں گے جی آپ کا ڈیٹا انکمپلیٹ ہے اپنے آپ کو میجر کیپٹن کارنل شو کرتے ہیں وہ برائی مربانی آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میسیج کو تمام اپنے موبائل کے جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں ان تک یہ پہنچائیں کہ ان کو کسی بھی قسم کی انفرمیشن مت دیں اگر آپ نے ان کو ساری انفرمیشن دے دی تو وہ آپ کا پورا حساب لگا کر باقاعدہ پوری تیاری کے ساتھ وہ ڈکیٹی کے لیے آپ کو لوٹنے کے لیے بہت جلد آپ کے گھروں میں آ جائیں گے تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میسیج کو تمام لوگوں تک اپنے پہنچا دیں تاکہ اس شر سے محفوظ رہ سکیں میری فیملی میں دو سے تین مرتبہ ہواتین کو یہ کالز آ چکی ہیں براہ میربانی اپنی ہواتین کو اپنے گھر کے مردوں کو سب کو اس کے متعلق آگاہ کریں اور محتاط رینے کی گزارش کریں ان سے السلام علیکم ہلو اسلام علیکم والن اسلام جی سر میں میجر عمران بات کر رہا ہوں پاک فجارنی سے بات کر رہا ہوں راول پر نہیں تھے جی میرے بھائی کیا حالیں کریجے سے ہیں کرم پروردگار کا جی الحمدللہ کرم نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کیا کرمونا چاہیے دیکھیں میرے بھائی آپ سے کچھ معلومات فیرام کرنی ہے بہر میٹرک میں اور جو مردوں میں شماری ہے یہ اس کے بارے میں ہلو جی جی بولیں میرے بھائی آپ کی آواز ریکارڈنگ لائن پر چل رہی ہے آپ کو ایک سیٹ پر ہو جائے گی جی بتائیں آواز آ رہی ہے آپ کی آواز میرے بھائی آ رہی ہے شور سے تھوڑا سا ایک سیٹ پر ہوگی تو پیس پر ہوگی نا لیکن آپ کی کارڈنگ لائن پر چل رہی ہے میرے بھائی آپ کو یہ جو نمبر استعمال کرنے ہیں آپ نے اس نمبر کو بوئی میٹرک کروایا ہے نا جی کروایا ہے بھائی جی ٹھیک ہے تو جب ہمارے آرمی کے نوجوان آپ کے گھر پر مردم شماری کے لئے آئے تھی تو آپ نے اپنی مردم شماری خود کروای تھی یا آپ کی گھر والوں نے کروای تھی میں نہیں کروای تھی جی تو جو آپ نے مردم شماری والوں کو نمبر دیا تھا میرے بھائی اب بھی آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو نمبر ہے آپ ہی کی نام پہ ہے نا جی بھائی جی میرے ہی نام پہ کتنی بار پوچھنے جی میرے بھائی یہ معلومات آپ سے لینا پڑے گی اس لیے آپ سے بار بار پوچھا جا رہا ہے تو میرے بھائی آپ جوب کیا کرتے ہیں میرا مارکیٹنگ کا بزنس اپنا میرے بھائی اپنا نام بتا دیجئے سے مجھے اور آپ Mobile تو آپ ہے اور آپ کے پاس میرا نام نہیں ایک میرے بھائی یہ پاک آرمی کی طرف سے آپ کا یہ نمبر جو ہے نا rare zone میں جا چکا ہے اس لیے آپ کو پاک آرمی سے یہ کان کا آ رہا ہے یا رکھ پاک آرمی تواعلی وقت میں ریڈظون میں جا چکاado پاک آرمی میں گز میری تیلương میں آ رہا ہے گی میں کون ہو میرا نام کیا ہے میرے بھائی آپ سے پوچھنا پڑے ہیں نا آپ کون سا بات کریں تاروخ کرائیے گا اپنا جی میں جرے عمران بات کر رہا ہوں جی سار یونٹ کون سی آپ کی ٹرپل ون سار ٹرپل ون پاک نمبر بتائیے گا اپنا جی پاک نمبر بتائیے گا اپنا آپ کو ڈٹیل میں آپ کی کس لیے دوں تو میں پھر آپ کو اپنی ریل کیس لیے دوں آپ میرے بھائی ہم آرمی سے بات کر رہے ہیں آپ کی سیلڈی میرے ٹیکس کے پیسوں سے جاتی ہے آپ میرے محافظ ہیں میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں میرے بھائی ہم آپ کے محافظ ہیں اس لیے آپ کو کال کر رہے ہیں تو آپ کنفرم کر لیجے نا میں نے اپنا نام آپ کو بتا دیا ہے نا نام سے نہیں نا آپ مجھے پاک نمبر بتائے نا آپ میجر ہے نا آپ موجھے پاک نمبر بتائے حقین میں نے آپ کو اپنا نام بتا دیا آپ کنفرم کر لیجے نہیں آپ پاک نمبر بتائیں آپ کنفرم کر کے بتاتا ہوں میں نے اپنا یorial Taylor by آپ کو باتا دیا ہے اس کیا آپ کو باتا کہ آپ کنفرم کر رویجے اب آپ آپ مجھے اپنی معلومات دینا چاہیں گے یا نہیں میں مجھے معلومات پہلے دعالے کس مقشت کے لیے بات یہ آپ کا نمبر سرکاری نہیں ہے بات کر رہے ہیں اگر کوئی سرکاری کام ہوتا تو تو سرکاری نمبر سے کالاتی سرکاری نمبر سے کیا لکھا ہوتا ہے کہ یہ سرکاری نمبر ہے بالکل لکھا ہوا نہیں ہوتا لیکن وہ نمبر سرکاری ہوتا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ سرکاری کون سا نمبر ہے کون سا پرائیویٹ ہے اور یہ اوفیشل اوفیشل کال اگر ہوتی تو یہ رات کو ساڑھے سات بجی نہیں ہاتی چلیں آپ کیسے نمبر کینوستیکیشن کرواتا ہوں کہ کوئی میجر بن کے فون کر رہے ہیں دیکھتے ہیں میجر ہیں یا نہیں ہیں پھر آپ کینے میں کرواتا ہوں اور میری کیا کروائیں گے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ